ایک چھوٹا پیارا سا خرگوش تریہا کے کنارے رہتا تھا وہ روزانہ اپنے گھر سے نکل کر ایک پتھر پر بیٹھ جاتا اور دوسرے کنارے کے خوبصورت باغوں کو بڑی حسرت سے دیکھتا وہ پورا دن یہ سوچ کر کارٹ دیتا کہ کاش وہ بھی وہاں تک پہنچ سکتا اور ان خوبصورت باغوں کی خوب سیر کرتا دوسرے کنارے تک تو صرف تیر کر پہنچا جا سکتا تھا مگر خرگوش تیرنا نہیں جانتا تھا اور ادھر دوسرے کنارے کے پیارے پیارے نظارے اسے ہر وقت پکارتے رہتے ایک دن خرگوش اسے سوچ پچار میں گم تھا کہ یکا یک وہ اچھل پڑا اسے دریا پار کرنے کی بڑی اچھی ترقیب سوج گئی تھی وہ کنارے پر آ کر بیٹھ گیا اور جب مگرمچ نے اپنا لمبا سا مو پانی سے نکالا تو خرگوش نے اس سے پوچھا کیوں بھائی مگرمچ تم بتا سکتے ہو کہ دوست کس کے زیادہ ہیں تمہارے یا میرے مگرمچ نے جواب دیا خرگوش صاحب بڑا ہانکنے کی ضرورت نہیں دوست میرے ہی زیادہ ہیں تمہیں کون پوچھتا ہے اچھا خرگوش نے کہا اگر یہ بات ہے تو ایسا کرو کہ اپنے دوستوں کو بلاؤ اور انہیں ایک کتار میں کھڑا کر دو میں ان سب کو گن کر دیکھوں گا کہ کس کے دوست زیادہ ہیں میں اپنے دوستوں کو بلاؤں گا اور تم انہیں گن لینا بولو منظور ہے مگرمچ راضی ہو گیا اس نے پانی میں گوتا مار کر اپنے تمام دوستوں کو پکارا اور ان کو ایک کتار میں پھیل جانے کا کہا مگرمچ کے دوست اتنی زیادہ تھے کہ جب وہ ایک کتار میں پھیلے تو اس کنارے سے اس کنارے تک مگرمچ ہی مگرمچ تھے خرگوش شرارت سے مسکر آیا کنارے پر سچھلانگ مار کر مگرمچ کی پیٹ پر آ بٹھا اور بولا ایک اچھا کر دوسرے مگرمچ کی پیٹ پر آ بٹھا اور بولا دو اسی طرح وہ مگرمچوں پر کوتا پھلانگتا تین چار پانچ چھ سات آٹھ گنتا چلا گیا اور آخری مگرمچ کی پیٹ پر سے کوت کر دوسری کنارے پر جا پہنچا جب خرگوش کی خواہش پوری ہو گئی تو وہ شوخی میں آ گیا اور بولا مگرمچ بہیو تمہارا بہت شکریہ ہاں 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 دریاء پار کرنے کے لیے میں نے تمہیں کیسے بے وکوف بنایا خرگوش کی بات سن کر مگرمچوں کو سخت ہوسائیا وہ اپنے خوفناک موں کھول کر اس پر جھپتے لیکن خرگوش بھاگ نکلا پھر بھی ایک مگرمچ کے موں میں اس کی دم آ گئی اور وہ زہمی ہو گیا زہم کی وجہ سے خرگوش اپنی ساری شرارت بھول گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا بڑے مالی نے اس کے رونے کی آواز سنی تو بھاگا آیا وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک ننہ منا خرگوش زمین پر پڑا رو رہا ہے مالی کو اس پر بہت رحم آیا اور رونے کی وجہ پوچھی خرگوش نے اسے ساری بات بتا دی مالی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا برخوردار تم نے بہت پورا کیا اگر تم وعدہ کرو گے پھر کسی کو بے وقوع بنا کر اپنا کام نہیں نکالو گے میں تمہیں ٹھیک کر دوں گا خرگوش بولا وعدہ کرتا ہوں چاچا مالی بس میرا یہ زخم اچھا کر دو مالی نے خرگوش کے لیے ایک چھوٹا منہ سا گھر بنایا اور اس سے کہا اب تم اس گھر میں آرام سے رات بھر لیٹو صبح سو کر اٹھو گے تو اللہ کے فضل سے یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا خرگوئی کھونسے میں آیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اور جب صبح کو جاگا تو زخم بھر چکا تھا خوش ہو کر سامنے دیکھا تو بڑا مالی کھڑا مسکر آ رہا تھا چھوٹا مار کر وہ مالی کے قدموں میں جا بیٹھا اور بولا اگر آپ میں کسی کو بے وکور بناؤں تو میری ساری خال ادھر جائے پیارے دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی کہانی اگر اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مند پھولئے گا